بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو شیز کوکنگ کورنر تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھروں میں ہیلتی اور سیف ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں میری اشتہ داروں میں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تو آج ہم اپنے کچن میں مائنیز کی ریسپی بتانے والے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں نمک کا ڈالیں گے اور کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں کالی میچ کا پاوڈر ڈالیں گے اور ون ٹیپل سپون ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے اور ون ٹیپل سپون اس میں ہم lijمن ڈال سکتے ہیں ون ٹیپل سپون اور یہ ریگولر کپ ہے چائے والا دو کپ آپ ریگولر آئلو جو ہے وہ آپ ڈالیں گے اور دو اڣے ڈالیں گے اس طرح سے آپ کوئی بھی اس طرح کا برطن لے لیں جس کی آگے سے اس طرح سے نوزل بنی ہو تو آپ اس میں آئل ڈالیں تاکہ سلولی سلولی آئل ہم اس میں ڈال سکے تو یہ جگ ہے یہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس میں انڈے ڈالیں شگر نمک اور چینی ڈال کے ایک منٹ ہم اس میں اور سرکر ڈالیں گے ایک منٹ ہم اس کو چلائیں گے تو آپ نے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ بلکل بلینڈر جگ جو ہے بلکل ڈرائی ہو ایک ڈروپ بھی پانی کا نہ ہو تو جی ایک منٹ ہم نے اس کو چلا لیا ہے اب ہم آئل جو ہے سلولی سلولی اس میں ایڈ کریں گے اور مشین کو چلا دیں گے تین سے چار منٹ آپ نے لگاتار مشین چلانی ہے اور سلولی سلولی آئل جو ہے اس کے اندر شامل کرتے جانا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تو جی ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی تھکنس یہ دیکھیں بہت ہی فلفی ہے ابھی تھوڑا سا آئل باقی ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جگ نکالا تھا اب دوبارہ سے میں جگ رکھوں گی اوپر اور مشین کو چلا ہوں گی اور سلولی سلولی آئل جو ہے آہستہ آہستہ سے آپ نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے جب تک یہ تھک نہ ہو جائے تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو اور آپ نے تین سے چار منٹ مشین کو بند نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کی تھکنس بہت ہی مزیدار بنتا ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے تو آپ اس کو گھر پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اس کی شیلف لائف جو ہے بہت کم ہے وہ آٹھ دن آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تو ایک کنٹینر لیں گے اور اس میں اس کو میں شیفٹ کروں گی آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو کنٹینر میں ڈال کے ایٹ ٹائٹ باکس میں ڈال کے بند کر کے فریج میں آٹھ دن کے لیے رکھ سکتے ہیں اور جب ختم ہو جائے تو دوبارہ سے بنا لیں آپ کسی شیشے کی بوٹل میں رکھ سکتے ہیں جس میں ایک ڈراب بھی پانی کا نہ ہو اس میں بھی آپ اس کو فل کر کے رکھ سکتے ہیں تو اگر میری آپ کو ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تینک یو فر واشنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی